تم تو ہمارا اعتبار کپ کک ہو چکے ہو ظلفقار تو یہ فیصلہ کیسے اب؟ کوسم کے وفادار کا کیسے اعتبار کر سکتی ہوں؟ اب حالات بدل چکی ہیں والدہ اور آپ سے ظلفقار کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ والدہ کہیے ظلفقار کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ سلطان عثمان نے شہزاد محمد کی جان لے کر اپنے ہی انجام کی تیاری کر لیے علماء اور سپاہی اس فیصلے سے ناخوش ہیں انہیں موقع ملتے ہی سلطان عثمان کو تخت سے اتار دیا جائے گا تو اس وقت کون بیٹھے گا تخت پر؟ ایک طرف حلیمہ سلطان کا دیوانہ بیٹا مصطفہ اور دوسری طرف قوسم کے چھوٹے شہزادے ایسا ہی ہے بلکم اس تخت پر اب وہی بیٹھے گا جو اکبر اور ارشد ہے یعنی تمہارے جیسے طاقتور اور اقل مند بادشاہ کی ضرورت ہے ہمیں سکندر اسی وجہ سے میں نے شہزادی ہمشاہ کی یہ بات قبول کی ہے اب سلطنت کی یہ لڑائی ختم ہونی چاہیے بہتر نظام بنانے کے لیے تخت پر شہزادے سکندر کو بیٹھنا چاہیے عقل تو یہی کہتی ہے لیکن یہ تمہاری زبان جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر ہمیں یقین نہیں والدہ آپ آئیے اس پر بھروسہ مت کرنا ہمشاہ تمہیں احساس بھی ہے تم نے کیا کیا ہے ہاں عقل کب آئی کی تمہیں یہ وہی شخص ہے جس پہ پہلے بھی تم نے اعتبار کیا تھا والدہ زلفکار جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے ان پر بھروسہ کرنا ہوگا ہمیں تم آگ سے کھیل رہی ہو جانتی ہوں ہمیشہ سے زلفکار نے سلطنت کے بھلے کے لیے کام کیا ہے اور اسی لیے وہ آج ہمارے ساتھ کھڑے ہیں والدہ زلفکار پر چھاؤنی میں موجود تمام فوجی بہت اعتبار کرتے ہیں زلفکار کا ہمارے ساتھ ہونے کا مطلب ہے فوجیوں کا ہمارے ساتھ ہونا تم اس کی باتوں میں کیسے آ سکتی ہو ہمشاہ پہلے اس کو ہمارا اعتماد جیتنا ہوگا اور اس وقت تک وہ ہرگز سکندر کے قریب نہیں آئے گا اور کسی کو سکندر کا علم نہیں ہوگا نہ تمہیں نہ ہی اسے ہماری آخری ملاقات میں آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر ہم دوبارہ ملیں گے تو آپ میری جان لے لیں گے باشا سو اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ میری بیعت کرنا چاہتے ہیں معاف کر دیجئے شہزادے لیکن وہ شرط لگانے والا میں نہیں تھا آپ تھے شہزادے محمد کا قتل کر دیا گیا اسی لیے اب اس حکومت کی باقا کے لیے جو صحیح ہے میں وہ ہی کروں گا احلا یہ بات تو تیہ ہے کہ تخت پر میں بہت جلد پیٹھوں گا میرے خلاف کھڑے ہو کر میرا دشمن بن کر آپ کو نقصان ہی ہوگا اور میرے ساتھ ہونے کی صورت میں ایک اونچا مقام ملے گا موسیقی